بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک طالب علم نے پربنی سے سوال بھیجے ہیں جو ٹویلت میں پڑھتے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب میں نے اسلاح معاشرہ کا گیارہ سو بیاسیوہ سبق سنا ہوں تو مفتی صاحب ایرو ناوٹیکل انجنئرنگ ایرو اسپیس انجنئرنگ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجنئرنگ ان کورسے اس کے مطابق آپ ہماری کچھ رہنمائی فرما دیجئے اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوں گی میں ابھی ٹویلت سائنس کلاس میں ہوں بھئے ہمارے جس نوجوان نے یہ سوال پوچھے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا جو ٹویلت سائنس ہے اس کو آپ کمپلیٹ کیجئے اور یہ جتنے بھی کورسے سے اب میں آپ کو آپ کی معلومات کے لیے بتاتا ہوں میں خود پریکٹیکل فیزیکل ہمارے یہاں پہ جو پونے یونیورسیٹی ہے وہاں پہ جا چکا ہوں ان کورسے اس کی انفارمیشن لینے کے لیے کیونکہ جس شہر سے آپ نے سوال پوچھے ہیں پربنی سے میرا حقیقی خالہ ذات بھائی وہ بھی پربنی میں ہی رہتا ہے اس نے ٹویلت سے سائنس سے ہی کیا تھا اور اس کا ایم بی بی ایس کرنے کا ارادہ تھا لیکن نیٹ میں اس کو مارکس کچھ کم ملے تھے تو پھر ہم اس کے والدین کا ارادہ ہوا کہ اس کو ایرونوٹیکل انجینئرنگ وغیرہ کچھ کرانا ہے تو اس کی انفارمیشن کے لیے میں خود پونہ یونیورسیٹی گیا تھا اور ہم نے ان سے سارے ڈیٹیلز لیے ہم نے کہلے بھائی ہمارا بھائی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو بہرحال بعد میں پھر ایسا ہوا کہ میرا جو خلیرہ بھائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے سال اس نے جو ہے اچھی محنت کیا نیٹ کا اقزام دیا تو ابھی فیلحال وہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے اس کا فرسٹ ایئر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن جو انفارمیشن ہم کو پونہ یونیورسیٹی سے ملی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ بتائے تھے بولے دیکھو یہ جتنے بھی کورسے سے ایرونوٹیکل انجینئرنگ ہو ایرونوٹیکل انجینئرنگ ہو ایرونوٹیکل انجینئرنگ ہو ایرکرافٹ مینٹیننس کوئی بھی کورس ہو اگر آپ کو اس میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے آپ کا سائنس سے گریجویٹ ہونا یہ کمپلسری ہے پہلی شرط ان کی یہ ہے تو چونکہ آپ ابھی ٹویلت کر رہے ہو تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جو ہے سائنس سے پہلے آپ گریجویشن کمپلیٹ کر لیجئے اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایرونوٹیکل انجینئرنگ یا ایرونوٹیکل انجینئرنگ کرنا ہے تو سائنس سے گریجویشن کے لیے گریجویشن میں اس کے کون کون سے سبجیکٹ لینا ضروری ہے آپ کے لیے تو وہ بھی اگر آپ پونے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کر تھوڑا سا فائنڈ آؤٹ کر لیں گے تو آپ کو اور بھی اس سے رہبری مل جائے گی لیکن آپ کا جو سوال تھا اس کے بارے میں بتائیے تو میں پھر یہ ہی بتاؤں گا کہ جب تک آپ کا گریجویشن نہیں ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن آپ نہیں لے سکتے ہیں ایسا انہوں نے ہم کو بتائے تھے اس کے لیے گریجویشن کمپلس ہری ہے اور وہ بھی سائنس سے تو آپ ٹویلت کیونکہ سائنس سے کر رہے ہو تو گریجویشن بھی آپ سائنس سے کر لو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے سو فیصدی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو آپ کو اس میں کامیابی آتا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ